بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مانے میں سبا سید میں امید کرتی ہوں جی آپ لوگ سب ٹھیک تھاک ہوں گے خیر خریت سے ہوں گے اور میں یہ بھی امید کرتی ہوں کہ سارے ٹائم ڈیوریشن میں آپ لوگوں نے اپنا ٹائم کی اپنا قیمتی وقت زائع نہیں کیا ہوگا اور اپنے کورس کنٹینٹ کو بھی دیکھا ہوگا اور جو چیزیں آپ لوگوں کو تھوڑی مشکل لگ رہی ہوں گی اس کو آپ نے جوڑ ڈاؤن کیا ہوگا کہ انشاءاللہ جب ہم دوبارہ واپس اپنی روٹین کی طرف آئیں گے تو ہم ان کو ڈسکس کر سکے ٹائم مشکل چل رہا ہے بچوں آئی نو یہ آپ کی بڑے امپورٹنٹ ڈیورز ہیں سٹڈیز کے آپ کی کریئر کے لیے بڑے امپورٹنٹ ڈیورز ہیں لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا آپ کے ٹیچرز آپ لوگوں کے ساتھ ہیں تو انشاءاللہ جب ہم اس پریشانی کے وقت سے باہر نکلیں گے تو ہماری یہ کوشش ہونی بھی چاہیے اور یہ اس ٹائم کے علاوہ بھی تھرو آؤٹ لائف ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارا جو آنے والا کل ہے وہ ہمارے گزرے ہوئے کل سے بہتر ہو تو اس کے لیے ہمیں ایفرٹس کرنی چاہیے اور یہ ٹائم بہترین ہے اپنے اوپر کام کرنے کے لیے اپنے خود کے اوپر کام کریں محنت کریں اپنے اسکلز کو اپگریٹ کریں اپنے نالج کو اپڈیٹ کریں اور پریشان نہیں ہونا بلکل بھی اللہ تعالی خود فرماتا ہے فَإِنَّا مَلُسْتْرِ يُسْرَا ہر تنگی کے بعد آسانی ہے تو انشاءاللہ ہمارے لیے بھی آسانیاں ہوں گی تو آتے ہیں بچوں آج کے لیکچر کی طرف آج جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے ریزنز ریزنز میں ہم کیا کیا دیکھیں گے ریزنز میں بچوں سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ریزنز ہوتے کیا ہیں ریزنز کی جنرل پروپٹیز کیا ہوتی ہیں ریزنز کی کیکٹوریسٹکس کیا ہوتی ہیں اور ریزنز کی کلاسیفیکیشن یا ٹائپز کیا ہوتی ہیں پھر کلاسیفیکیشن اور ٹائپز میں ہم فردر ان کی ڈرگز دیکھیں گے ڈرگز کون کون سی ہیں ان کی ایکٹیف کانسٹیچوینٹس کون کون سی ہیں ایکٹیف کانسٹیچوینٹس وہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے کوئی بھی سبسٹانس اپنی میڈیسینل ایکٹیوٹی شو کرتا ہے تو ریزنز کو دیکھتے ہیں بچے ریزنز ہمارے پاس گمی ایکزوڈیٹ ہوتا ہے جب ہم درخت کے چھال اتارتے ہیں یا اس کے اندر ڈیپ کٹس لگاتے ہیں تو ہمارے پاس ریزنز فلو کرتا ہے ایک لیکویڈ کی شکل میں ریزنز اس میں فلو کر رہا ہوتا ہے جی امورفیس پرڈک کنسسٹنگ آف نمبر اف پلانٹ سبسٹانس کمپلیکس کیمیکل نیچر اب یہاں پہ کمپلیکس کیمیکل نیچر سے کیا مراد ہے بچے کمپلیکس کیمیکل نیچر سے یہاں پہ ہمارے پاس مراد ہے کہ یہ کوئی سمپل سبسٹانس نہیں ہے جس کی کمپوزیشن میں یہ ایک سبسٹانس ہو یا دو سبسٹانس مل کے اور وہ ریزنز بنا دیں اب ہمارے پاس جو ریزنز ہیں اس میں ترپینز بھی ہیں اس میں کاربو ہائیڈریٹس بھی ہیں اس میں ہمارے پاس ولٹائل آئیلز بھی ہیں اس میں ہمارے پاس فکس ٹوائلز بھی ہیں تو جو ایک سبسٹانس میں اتنی سائی چیزیں ہوں تو کیا ہم اس کو سیمپل سبسٹانس کہہ سکتے ہیں کیا اس کی ایک ایک سبسٹانس کی ایکسٹرکشن آسان ہے جی بلکل بھی آسان نہیں ہے تو اسی وجہ سے یہ ہمارے پاس امورفرس پرادکس ہیں اور کمپلیکس کیمیکل نیچر ہوتی ہے ان کی سیمپل کیمیکل نیچر نہیں ہوتی یہ ارگینک کمپاؤنڈز ہوتے ہیں ان کی کوئی فکس جیومیٹری نہیں ہوتی بڑی بے ہنگم سے ان کی سمیٹری ہوتی ہے تو ان کو ہم نون کرسٹالائن کہتے ہیں یوشلی جب درختوں میں سے یہ اگزوڈیٹ یہ مادہ نکلتا ہے تو یہ لیکوڈ کی شکل میں ہوتا ہے لیکن with the passage of time یہ سولیڈیفائی ہو جاتا ہے اور انیشلی یہ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے لیکن جیسے ہی اس میں مائکروبیل کنٹامینیشن ہوتی ہے یہاں واہ کے ساتھ یہ ریکٹ کرتا ہے تو اس میں جو سبسٹانسز ہوتے ہیں وہ اپنا کلر چینج کر لیتے ہیں لائٹ یلو ہو جاتے ہیں یا براؤن ہو جاتے ہیں اس کے بعد بچے انہیں یہ بتایا ہے کہ اس کا سورس کیا ہے موسٹی جو ریزنز ہیں بچے وہ ہمیں اپٹین ہوتے ہیں پلانٹ سورسز ہیں اب دیکھتے ہیں کہ اس کی میجر ٹائپ اور اس کی کلاسیفیکیشن کیا ہے تو اس کی میجر ٹائپ اور کلاسیفیکیشن ہمارے پاس چار ہیں یہ آپ لوگوں نے یاد رکھتے ہیں کہ کون کون سی ہیں اور کون سی کلاسیفیکیشن میں یا کون سی ٹائپ میں ہمارے پاس کون سی ڈرگ آتی ہے تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے اولیو ریزن اولیو ریزنز میں بچے ہمارے پاس آتی ہیں ترپنٹائن جنجر اولیو گم ریزن میں ہمارے پاس آتی ہیں ایسا فیٹیڈا بالسمز میں ہمارے پاس آتا ہے ٹولو بالسمز بنزائن گلائکو ریزنز میں ہمارے پاس آتا ہے اس وجہ سے ایسے ہے کہ جو اولیو ریزنز ہے اس میں میجر کانسٹیٹوئنٹ ہمارے پاس کیا ہوگا اوائل ہوگا جو اولیو گم ریزن ہے اس میں اوائل اور گم ہوگا جو بالسمز ہے اس میں ہمارے پاس کیا ہوگا ٹولو بالسمز اور بنزوین جو ایک ٹولر ٹریز ہوتے ہیں وہ آگے اس چپٹر میں جا کے ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ اس کے بعد ہمارے پاس آجاتے ہیں گلائکو ریزنز گلائکو ریزنز میں جالب، کولوسین، پورڈفائیلم یہ بھی ان کے اندر جو سپیسیفک ایکٹیو کانسٹیٹوئنٹ ہے اس کی بیس پیس کا نام دیا گیا اور ان کی کلیکشن کیسے ہوتی ہے ان کی کلیکشن اس طرح ہوتی ہے جو درخت ہوتے ہیں پائن کے درخت ہوتے ہیں یا پائنیسی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں یوشلی جو ٹریز ہوتے ہیں ان میں ان کی فلیکنگ کی جاتی ہے ان کی جو آوٹر موس لیئر ہوتی ہے اس کے نیچے ایک فینس لگائی جاتی ہے اور کلیکشن کپ رکھا جاتا ہے جس طرح کسی بھی ٹیپ میں سے پانی نکلتا ہے پانی تو زیادہ فور سے نکلتا ہے لیکن یہ جو گمی ایکسودیٹ ماتر ہوتے ہیں یہ تھوڑا سلو نکلتا ہے تو it takes about one or two weeks کہ ہم جو ریزن ہے وہ درخت میں سے نکل رہا اور اس کو کلیکٹ کر لیں تو وہ ایک کپ ہوتا ہے درخت کے ساتھ وہ کپ اٹیش کرتے ہیں اور with the passage of time وہ جو گوند ہوتی ہے جو ایکسودیٹ ہوتا ہے اس کے اندر کلیکٹ ہوتا رہا تھا اس کے بعد ہے بچے ہمارے پاس ترپنٹائن اب آپ لوگوں نے ترپنٹائن کی ایک چیز یاد رکھتی ہے کہ جو ترپنٹائن آئل ہے جو ڈسٹل ہوتا ہے ترپنٹائن سے وہ آتا ہے والیٹائل آئلز کے اندر اور جو ایسے ترپنٹائن ہیں جس کو تارپین کہتے ہیں یہ ہمارے پاس آتا ہے ریزنز کے اندر تو یہ آپ نے کنفیوز نہیں ہو جانا جب ڈرگ ہمارے پاس ایڈنٹیفائی کرنے کے لیے آتی ہے آپ سے فیملی پوچھی جائے آپ سے پوچھا جائے کس کے اندر آتی ہے تو جو ترپنٹائن آئل ہے that comes under volatile آئلز اور جو ترپنٹائن ہے جسے تارپین کہتے ہیں that comes under ریزنز تو جی اس کا بیالوجیکل سورس کیا ہے یہ پینس پلسٹریس سے اپٹین ہوتا ہے بچے نورڈن سائٹ پہ بہت زیادہ پائے جاتے ہیں اور ان کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ان کی جو ہائٹ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ میٹرز ہوتی ہے یہ کافی لمبے درخت ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کی فیملی پائنیسی ہے اس کے ایکٹیف کنسٹیچوئنٹس کون سے ہے ابائٹیک ایسیڈ اور پیمیری کیسے اب جیسے ان میں سے گم نکلتی ہے ہم اس کو ٹچ کرتے ہیں تو ہماری سکن کے اوپر فوراں سے ایریٹیشن ہوتی ہے وہ ایریٹیشن کس وجہ سے ہوتی ہے بچے وہ ابائٹیک ایسیڈ کے وجہ سے ہوتی ہے اور پیمیری کیسیڈ کے وجہ سے ہوتی ہے پیمیری کیسیڈ ویسے بھی بہت ساری فارمیلیشنز میں یوز ہوتے ہیں کیونکہ اس کی انٹی مائکروبیل ایکٹیویٹی ہے اس کے علاوہ سٹیف نگیجنٹ ویٹینری ڈائیوریٹکس ڈائیوریٹکس کیا ہوتے ہیں ان کو واتر پلز بھی کہتے ہیں جو ہماری باڈی میں سالٹ ایمبالنس کو ایمپروف کرنے میں ہلپ آٹ کرتے ہیں اور ایکسیسیو سالٹ جو ہماری باڈی میں ہوتے ہیں وہ وایا یورین ایکسکریٹ ہو جاتے ہیں ایس اینگریڈینٹ کمپاؤنڈ روزین سیریٹ اب روزین سیریٹ سے بچے آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہو جانا کہ روزین سیریٹ کیا ہے یہ ہمارے پاس ایک قسم کی آئنٹمنٹ ہے اور اس آئنٹمنٹ کو سٹف کرنے کے لیے ہم اس میں کیا ڈالتے ہیں تاربین ڈالتے ہیں پلاسٹرز میں یوز ہوتا ہے سوپ اور وارنشز میں یوز ہوتا ہے اور وہی جو ہم بات پہلے کر چکی ہیں کہ ترپنٹائن آئل بھی تاربین سے نکلتا ہے نیکس دیکھتے ہیں جی ہمارے پاس کون سی ڈرگ ہے جنجر جی دیکھئے کبھی کسی نے جنجر جنجر ہم سب نے دیکھ رکھی ہے یہ ہمارے روزمرہ ہمارے کچن میں یوز ہوتی ہے ہمارے کھانوں میں یوز ہوتی ہے اس کی بڑا ہی ایک پرٹیکلر سا بچوں ارومہ ہوتا ہے وہ پرٹیکلر ارومہ اس کا کس وجہ سے ہوتا ہے یہ ہم لوگ کلاس میں ملٹیپل ٹائم ڈسکس کر چکے ہیں کہ جو بھی ہماری ڈرگز ہیں جو فوڈ میں ایک کانڈیمنٹ ایزا مسالہ جات یوز ہوتی ہیں تو اس کا ایک پرٹیکلر یوز یہ ہوتا ہے کہ وہ سوری اس میں ایک پرٹیکلر چیز ہوتی ہے والٹائل آئیز جس کی وجہ سے ان میں سے ایک بڑی خصوصی سی اچھی والی خوشبو نکلتی ہے جو کھانے کا تیمپیٹیشن بڑھاتی ہے تو وہ ایکٹیو کانسٹیٹوئنٹ کون سا ہے ادرگ میں that is زنجی بی رول اس کے علاوہ اس میں کیا کیا پریزنٹ ہے جس کو زنجی رون کہتے ہیں شگول کہتے ہیں اور سٹارش کہتے ہیں اس کے علاوہ جی اس کا بیالوجیکل سورس کیا ہے اس کا بیالوجیکل سورس ہے ڈرائی ڈرائزوم آف زنجی بر آفیشنیل اور زنجی بر آفیشنیل سے آپ اس کی فیملی یاد کر لیں کون سی فیملی ہے اس کی زنجی بر ریسی اس کے علاوہ بچے یہ مسالہ جات میں کامی نیٹی فلیورنگ ایجن سٹیمولین سٹیمولین کیا ہوتے ہیں جو انہینس کرتے ہیں ایکٹیویٹی کو اس کے علاوہ اس کی اوفیشل پرپریشن کون کون سی ہیں اس کی اوفیشل پرپریشن ہیں بچے جنجر فلیویڈ ایکسٹریکٹ جی کیپسیکم اب یہ دیکھیں کہ اس کا پارٹ کون سے یوز ہو رہا ہے کیپسیکم شملا مرش ہوتی ہے اللہ ریزن کلاس سے بلانگ کرتی ہے اور اس کا پارٹ یوز وہ فروٹ ہے یہ اس کا ڈرائی ڈرائی فروٹ ہے پکا ہوا اس کا فروٹ شملا مرش کا جو ہم یوز کرتے ہیں شملا مرش ویچ آلسو نون از ویٹیمی سی اس کے لابے اس کے اندر پریزن ہوتا ہے کیونکہ شملا مرش کی بھی ایک بڑی ایسنشل اپنی خوشبو ہوتی ہے اس کی ارومہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے بڑی دور سے اس کو ہم ایڈنٹیفائی بھی کر سکتے ہیں کہ شملا مرش کی خوشبو آرہی درگ لیسن کی اس کے دیلی روٹین میں چیزیں یوز کرتے ہیں اس کی فیملی کیا ہے سولینی سولینی یوز کیا ہے بچے اس کا کامی نیٹیو ہے سٹمک ہے آپ کے میدے میں درد ہو تو ہم اس کو یوز کرتے ہیں کیونکہ سکو بھی کسی وائٹیمن سی ہے اس کے دیسپیپسیا کیا ہوتا ہے کسی بھی قسم کی انڈیجیشن بدحزمی جسے کہتے ہیں فلیٹیلنز فلیٹیلنز یہ ہوتا ہے کہ گیس یا ببل جو ہیں آپ کے دیجیسٹیو سسٹم میں بن جائیں تو اس کو ریلیو کرتا ہے گیس کو ریلیو کرنے میں ہلپ کرتی ہے یہ کاؤنٹر ریلیٹنٹ ہے کولوسن بہت اسنشل ہے ٹیسٹ ہوتا ہے وہ سمہاو ملتا جلتا ہے بچے کھیرے سے ویٹ لوس کرنے میں اس کو بہت استعمال کیا جاتا ہے ویسٹرن سائٹ پہ ویسٹ میں لوگ اس کو کافی یوز کرتے ہیں اور اس کو اکثر کڑوا کھیرہ بھی کہتے ہیں تو درائیڈ پلپ فروٹ آف سٹرولیس کولوسن اس کی فیملی ہے ککر بیٹیسی اس کے کانسٹیچوینٹس ہیں کولوسن تھین اور ککر بیٹیسن یوز اس کا کیا ہے کثارٹک اور انٹی کینسر جلپ جلپ ہمارے پاس ہے گلائکوریزن بچے یہ اگر آپ کو ایڈنٹیفائی کرنے کے لئے جلپ آجے تو آپ اس کا آوٹر سٹرکچر دیکھیں کس طرح اس کے اندر اگر ہم اس کو آوٹر سٹرکل میں کٹ کریں تو کس طرح اس کے اندر رنگز آرہے ہیں اس کا بریکنگ ساونڈ کیسا ہوگا اس کا ٹیکچر کیسا ہے تو یہ ایڈنٹیفیکیشن میں آپ کو بڑا چیزیں ہلپ کریں گی تو دیکھتے ہیں جی اس کی فیملی کیا ہے اس کی فیملی ہے اس کے کانسٹیچوئنٹس ہیں جائلپن کانوالویلن اس کی یوزیز ہیں کتارٹک اور پرگیٹیف پوڈو فائلم بچے اس کو می اپل بھی کہتے ہیں اس کو یوشلی ویسٹ میں یوز کیا جاتے ہیں کیونکہ ویسٹ میں بلیو ہے اس پہ کہ یہ بہت زیادہ اس کے اندر کرشماتی چیزیں موجود ہیں جو بہت بیماریوں کی شفا ہے اس کو می اپل کہتے ہیں یوشلی اور یہ ایک ایک ایمپورٹن کانسٹیچوئنٹس ہوتا ہے that is پوڈو فائل و ٹاکسن اب پوڈو فائل و ٹاکسن جب ہم انٹی کینسر سٹیڈی کرتے ہیں تو بچے اس ان انٹی کینسر ایجنٹ ہوتا ہے کیا کرتے ہیں کانسٹیرس سلز کو ڈسٹرائی کرتا ہے اور حل کرتا ہے to fight with کینسر اس کے علاوہ بچے بہت ایمپورٹن جو ہمارے پاس چیزیں آتی ہیں ایڈنٹیفیکیشن کے حساب سے آپ جب پریکٹیکل ہوتا ہے تو آپ کے سامنے رکھ دی جاتی ہیں گمز جس میں ہم اکیشیا بھی رکھ دیتے ہیں ٹریکا بھی رکھ دیتے ہیں ایسا فیٹیڈا بھی رکھ دیتے ہیں میر بھی رکھ دیتے ہیں تو یہ تین چار چیزیں آپ لوگوں کے ایڈنٹیفائی کرنا نیر ٹو ایمپوسیبل ہو جاتا ہے اور وہ نیر ٹو ایمپوسیبل کیوں ہو جاتا ہے کیونکہ آپ دیہان نہیں دیتے ہیں کہ گمز میں بیسک ڈیفرنس کیا ہے ہم نے ایک گم کو دوسری گم سے ایڈنٹیفائی کیسے کرنا اگر ٹریکا کین ہے اکیشیا ہے ایسا فیٹیڈا ہے میر ہے تو ان میں کون سی ایسی چیز ہے جو ایک کو دوسرے سے مختلف بنا رہی ہے تو بچے ایسا فیٹیڈا ہمیں اس کو لکھتے آم میں ہینگ کہتے ہیں ویسے تو اس کو سٹنکنگ گم کہتے ہیں لیکن جب یہ کھانے میں جاتی ہے تو یہ کھانے کو بڑا سموث اور اچھے والا فلیور بھی دیتی اور ٹیکشور بھی دیتی ہے عرب میں یہ لوگ اس کو بہت پسند کرتے ہیں اور ان کا کوئی بھی کھانا ایڈنٹیفائی کریں گے بچے انشین ٹائم میں کبیلہ تھا ایک ٹرائب تھا اباسی اباسیا جسے کہتے ہیں تو ان کا یہ بڑا پسندیدہ تھا لوبان لوبان کی طرح خوشبودار گوند ہے میر اور اس کو آپ نے ایڈنٹیفائی کرنا ہے اس کی پرٹیکلر خوشبوس ہے اس میں سے بڑی اچھے فرگرنس آ رہی ہوتی ہے تو that is میر that is لوبان اور ہین کی ایڈنٹیفیکیشن بھی میں نے آپ کو بتا دی باقی انشاءاللہ جب ہم اس کو لائیو دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو اور کلیر آج راج گا آپ نے کس طرح ایڈنٹیفائی کرنا next ہے ہمارے پاس بالسام ہمارے پاس میرو زائلون بالسام اور بنزوین ہمارے پاس بیالوجیکل سورس سٹائریکس بنزوین اس کو سمترا بنزوین بھی کہتے ہیں اور فیملی کیا ہے جی طولو بالسام کی لگیومنیسی ہے اس کے ایکٹیف کانسٹیوینٹس میں ہمارے پاس روزینز آتا ہے ولیٹائل آئلز آتا ہے اس کی یوزز ہے یہ اس کی اس کی انٹیسیپٹک ایکٹیویٹی ہے فلیورنگ ایجنٹ ہے کاسمیٹکس میں ہوتا ہے پرفیوم انڈسٹری میں ہوتا ہے پرفیوم انڈسٹری میں ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کی بہت اچھی فراغرنس ہے جس کی دعا سے یہ پرفیوم میں ہوتا ہے اس کے لابہ بنزوین ہے اس کا کومن اس کا اس کا ملک جانوان کا لبان 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 کی بھی فراغرنس ہوتی ہے پرٹیکلر تو بنزوین کی بھی ایک پرٹیکلر فراغرنس ہوتی ہے اس کی فیملی بچوں ہے اس کی افیشل پریپریشن بھی ہمیں مل جائیں گی بنزوین تنکچر ہے بنزوین اوائنٹمنٹ بھی ہے یہ ہیلنگ ایجنٹ کے طور پر استعمال ہوتا ہے expectorant antiseptic اچھا بچوں اس میں کچھ ٹرمز ہوتی ہے کثارتک فرگیٹیو ڈیس پیپسیا یہ ساری میں آپ کو لکھوا چکی ہوں کلاس میں تو ابھی یہ ہماری online کلاس میں میں نے وہ ڈیفینیشن سب کچھ ریپیٹ نہیں کیا تو ابھی what you have to do right now is جو ہم اپنی اکٹیویٹی پلان کرتے ہوتے ہر لیکچر کے اند پہ تو آپ اپنے اچھے سے ریجسٹر کے پیج پیج جن بچوں نے چارڈ پہ اپنی اکٹیویٹی کی ہوئی ہے اپنا چارڈ کمپلیٹ کر لیں جتنی ڈرگز ہیں ڈرگز کے نام لکھلیں ڈرگز آپ لگو سنے اور آپ کی ٹیچرز بچوں ہمیشہ آپ کی مدد کے لیے تیار بھی ہیں اور آپ لوگوں جہاں سمجھ نہ آئے تو دو کنسل لگ اپنی لگ بچوں اللہ حافظ